ہیلو دوستو آج ہو گیا ہے بیس جون دو ہزار بیس شنوار کا دن تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کرکیٹ دنیا سے جڑی بڑی خبریں جو آپ کو جاننا بہت ضروری اور اہم ہیں جیسے کہ ان خبروں میں ہم آپ کو بتائیں گے کرکیٹ پریمیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی آئی پیل کے نئی ڈیٹ تو وہیں پر دوستو اگلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کورنا وائرس کے بیچ چالیس میچوں والی ٹی ٹین لیگ کا اعلان آٹھ ٹی میں لیں گی حصہ تو وہیں پر دوستو اگلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے آئی پیل کے لیے ایشیا کب سے سمجھوتا نہیں پی سی بی نے پھر سے دیا بڑا بیان اور بھی دوستو کرکیٹ زڑی چار پانچ خبریں ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری اور اہم ہیں اور وہ خبریں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی آئی پیل اور کرکیٹ کا کافی زیادہ بے سبری سے انتظار کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کرکیٹ دنیا سے نکل کر آ رہی بڑی اپ ڈیٹس بڑی خبریں جیہاں دوستو پہلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کرکیٹ پریمیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی آئی پیل کی نئی ڈیٹ جیہاں دوستو آئی پیل 2020 کی تیاری شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق بی سی سی آئی نے 26 ستمبر سے 8 نومبر تک آئی پیل 2020 کے لیے سمبھاوی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ یہاں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کپ کے ستھگیت ہونے کی ستھی میں ہوگا دوستو ایک ریپورٹ کی انصار اگر ٹی ٹوینٹی ویشو کپ سے انکار کر دیا جاتا ہے تو بی سی سی آئی 26 ستمبر سے 8 نومبر کے بیچ آئی پیل 2020 کا آئیوجن کرے گا آپ کو بتا دے کہ ابھی یہ تاریخ تئی نہیں ہوئی ہے اور اسے کس دیس میں آئیوجیت کیا جائے گا یہ بھی تئی نہیں ہوا ہے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا آئیوجن 18 اکٹومبر سے 15 نومبر کے بیچ آسٹولیا میں ہونا ہے کورنا وائرس کے مددے نظر آئی سی کے ایک بیٹک دس جن کو آئیوجیت کی گئی تھے جس میں اس کے آئیوجن پر نرنے ٹال دیا گیا تھا جس میں جولائی تک نرنے ٹالا گیا ہے اور جولائی کے مہنے میں اب آئی سی ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کو لے کر فیصلہ لینے والا ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سگیت ہونا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں خبر نمبر دو کی یہاں دوستو کورنا وائرس کے بیچ چھالیس میچوں کی ٹی ٹین لیگ کا اعلان آٹی میں لے گی حصہ دوستو دنیا بھر میں فیلی مہماری کورنا وائرس کی وجہ سے اس بیچ ان دنوں کرکیٹ پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے اور کرکیٹ جگت بھی میدان پر واپسی کرنے کو تیار ہے اس بیچ سرلنکا نے اپنے دیش میں ٹی ٹین لیگ کرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے دوستو سرلنکا میں ڈسٹرکٹ بورڈ نے اپنے دیش میں پی ڈی سی ٹی ٹین لیگ کا آیوجن کرنے کا اعلان کیا ہے جو کی پچیس جون سے شروع ہو کر بارہ دنوں تک چلے گا اتنا ہی نہیں سرلنکا میں آئوجت ہونے والی اس ٹی ٹین لیگ میں آٹھ ٹی میں حصہ لینے والی ہے جس میں سرلنکا کرکیٹ بورڈ کے دگج کھلاڑی بھی آپ سبی کو شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو بات کرتے ہیں خبر نمبر تین کی جی ہاں دوستو آئی پیل کے لیے ایشا کب سے سمجھوتا نہیں پی سی بی نے پھر سے دیا ہے بڑا بیان دوستو آپ سبی کو بتا دی کی ایشا کب کے لیے ابھی تاریکوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ستھان کو لے کر سنشے برقرار ہے اسے بھی چرچائیں ہیں کہ آئی پیل دوہزار بیس چھبیس ستمبر سے شروع ہو سکتا ہے پاکستان کرکیٹ بورڈ نے کہا کی گھرے لو لیگ کی خاتیر پاکستان ایشا کب ٹی ٹوینٹی ونڈو کو کیسے جانے دے سکتا ہے ایشا کب ٹی ٹوینٹی کو شیڈول کے روپ میں آئیوجت کیا جائے گا جیسے کی پچھلی ٹیلی کانفرنس میں صدیصوں کے بیچ نرنے لیا گیا تھا یہ پی سی بی کے ارثیق وقاس اور ایشین کرکیٹ کاؤنسیل کے صدیصے بورڈوں کے وقاس کے لیے مہتپورن ہو سکتا ہے اس لیے ایشا کب کی ونڈو آئی پیل کے لیے نہیں دیئے چاہ سکتے ایسا پی سی بی کا کہنا ہے اس پر دوستو آپ کی رائے کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں خبر نمبر چار کی جی ہاں دوستو دھونی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹریننگ کیمپ میں بلائی گی بی سی سی آئے دوستو چین سمیتی کے پورو ادھیکش ایم ایس کے پرساد نے پی ٹی آئیس سے بہاشا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ٹی ٹوینٹی ویشو کپ ہو رہا ہے تو شاید دھونی کو بلائی جا سکتا ہے لیکن دوستو بکشی سرنکلا کو لے کر چین سمیتی الگ طریقے سے سوچ سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ ہو رہا ہے یا پھر نہیں اگر یہاں ہو رہا ہے تو اور آپ شیویر کو ٹرنامنٹ کے پورو تیاری کے طور پر دیکھیں گے ایسے میں مہندر سیہ دھونی کو نشیت روپ سے وہ شیویر میں ہونا چاہیے اگر یہاں دوی بکشی سرنکلا کے لیے ہو تو آپ کے پاس پہلے سے ہی کیل لاہو ریشپ پنت اور سنجو سیمتن جیسے وکلپ موجود ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں خبر نمبر پانچ کی جیہاں دوستو شاہروکان کی ٹیم نائٹ رائیڈرز 18 اگسٹ سے اس ٹورنامنٹ میں کھیلے گی دوستو بھلے ہی کورنا وائرس کا کہہر پوری وشو بھر پر برپ رہا ہے لیکن دوستو اب دیرے دیرے کھیل کے میدان کھل رہے ہیں سٹیڈیم کھل رہے ہیں ویسٹ انڈیز میں ہونے والی کیریبین پریمیر لیگ کی تارکوں کا اعلان کر دیا ہے سی پیل کے آیوجکوں نے بتایا ہے کہ ٹورنامنٹ 18 اگسٹ سے شروع ہونے والا ہے اور فائنل میں 10 ستمبر کو کھیلا جائے گا حالانکہ ٹورنامنٹ آیوجیت کرنے سے پہلے کئی سفارے سے کی گئی ہیں جس سے کھلاڑیوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے بدادی کی کیریبین لیگ میں شہروخ خان کی ٹیم ترین بیگو نائٹ رائیڈرز بھی کھیلتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب بھی ہمیں ضرور دے ساتھی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کرکیٹ چڑی ایک دم سٹیک اور سچی خبریں بتائے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری اور اہم ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائے ساتھی میں دوستو اس لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضبا کر ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تو چلیئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی